آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ ہیئر بوسٹس بن کے تین سو مسافروں کی آٹھ گھنٹے خدمت کرے ہر حوصناک نظر اس کا تواف کرے کوئی اس کو کسی نظر سے دیکھے کوئی کسی نظر سے دیکھے کبھی کسی سے ٹکرائے کبھی کسی سے ٹکرائے یہ آزادی ہے یہ آزادی ہے ہمارا آسٹریلیا سے سفر ہو رہا تھا سنگاپور آٹھ گھنٹے کی مسلسل فلائٹ تھی بڑا جمبو جہاز اور وہ لڑکیاں ادھر بھاگ رہیں ادھر بھاگ رہیں ایک مجھے وہاں خیال آیا دوسری دفعہ ہمارا سفر نیو یارک سے تھا نیو یارک سے ہم چلے اور قاہرہ ہم ہوترے قاہرہ گیارہ گھنٹے کا مسلسل جہاز کا سفر مسلسل گیارہ گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کہ لڑکیاں بھاگ رہیں وہ لڑکے ائر ہوسٹس بھاگ رہیں اور اس کے ساتھ تین ساڑھے تین سو کا مسافر جہاز ہے ہر نظر ان کو تواف بھی کرتی ہے بلاتی بھی ہے پکارتی بھی ہے یہ پاگل اور ایک لڑکی گھر بیٹھ کر اپنے خامد کی خدمت کرتی ہے اپنے بچوں کو پالتی ہے اور اس کا خامد اس کو باہر سے کما کے لاکے دیتا ہے اور اسے گھر میں عزت کے ساتھ رکھتا ہے اس کا نام غلامی رکھا اس کا نام آزادی رکھا ہوتل میں وہ چائے سرو کر رہی ہے یہ آزادی ہے اور وہ کاؤنٹر پہ جنرل سٹور پر آٹھ گھنٹے کھڑے ہو کر وہ سارا دن تھکم سے چور ہو جاتی ہے پھر اس نے گھر جا کے کھانا خود تیار کرنا ہے وہ گھر میں اس کا خامد کوئی نہیں بیٹھا وہ بوائی فرنڈ ہے وہ آج اس کے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ ہوگا ایک ڈراما رائٹر تھے اشفاق احمد خان رحمت اللہ علیہ میری ان سے اچھی دوستی تھی تو جب ایک دفعہ ماری ان سے ملاقات ہوئی جنیت جمشیر نے ان دنوں تازہ تازہ گانا چھوڑا تھا توبہ کی تھی تو وہ ابرار مجھے ملنے کیلئے ابرار یہ جو آج کل گانے کا تھا وہ مجھے ملنے کیلئے ہے تو ہم ہیٹ گھر میں تھے تو وہ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں اس تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلنڈ میں کہ ہم ایک پارک میں بیٹھے تھے ایک جماعت آئی تبلیغ والوں کیونہوں نے آکے مغرب کی ازانتی نماز شروع کر دی تنرہ سولہ لڑکی ہیں وہاں کھڑی تھی ایک نماز ختم ہوئی تو لڑکی ہیں آگے بڑھی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو ہم بھی چل کے سنیں یہ کیا کہتے ہیں تو جب وہ پہنچے ہم وہاں تو وہ لڑکی نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی تھی آپ انگلیش جانتے ہیں اس نے کہا جانتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ ہم نے عبادت کی ہے اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں انہوں نے کہا ہم دن میں پانچ دفعہ پڑھتے ہیں پانچ دفعہ مجھے نہیں پتا ان بچیوں میں کتنی ہیں جو پانچ دفعہ نماز پڑھتی ہیں شاید کمی ہوں گی اللہ کرے تم سب کو یہ دولت نصیب ہو جائے یاد رکھنا سجدوں میں سر رکھے وغیر نہ کبھی کسی نے اللہ کو پایا نہ پا سکتا ہے اور سجدوں میں آسو بہائے وغیر نہ کبھی کسی نے دل کی دولت کو سمیٹا ہے نہ کچھ سمیٹ سکتا ہے یہ دل کا چین و سکون میرے اللہ کی قسم بیشانی کو زمین پر رگڑنے میں ہے اور اس بیشانی پر آنسو بہینے میں ہے باتوں سے بعد نکل آتی ہے جنیجم شید 1997 میں میں سب سے پہلے مجھے ملا اسے کہنے گا مولی صاحب ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے جس زندگی کا خواب دیکھتا ہے وہ زندگی مجھے حاصل ہے میرے پاس دولت بھی ہے عزت بھی ہے شہرت بھی ہے چاروں طرف میرے زندگی رقص کرتی ہے لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرہ ہے خلا ہے میں اس کے الفاظ بڑے خوبصورت کہنے گا میں وہ کشت ہوں جس کا کوئی صاحب نہیں اللہ اکبر یہ کیا وجہ ہے مجھ سے کہنا کہ یہ کیا وجہ ہے ایسا کیوں ہے میری تو ہر خواہش مجھے حاصل ہے اور بالکل یہی بات چند لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ مجھے سعید انور نے کہی جب وہ تین دن کیلئے ہمارے ساتھ نکلا پہلی دفعہ مجھ سے کہنے لگا میں یہ سوچا کرتا تھا عزت دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے صرف بائیس سال میں مجھے سب کچھ مل گیا عزت بھی دولت بھی شہرت بھی لیکن دل اسی طرح پریشان سو بار جمن مہقہ سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی تو رونک بھی ہے بہار بھی ہے پھر دل کیوں ہداس ہے پھر دل کیوں پریشان اور غمگین ہے کہ اس سوچ نے مجھے یہ مجبور کر دیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے مقصد کے پانے کے بعد تو آدمی چین میں آتا ہے مجھے اگر عزت دولت شہرت میرا مقصد ہے مجھے مل چکا ہے پھر مجھے چین کیوں نہیں پھر مجھے سکون کیوں نہیں تو مجھے پتا چلا کہ نہیں نہیں مقصد یہ زندگی کچھ اور ہے اگر شکر کرو تمہیں جلدی پتا چل گیا بعضے تو زندگی گزار جاتے ہیں اور انہیں موت تک نہیں ہوش رہتا کہ میں کیوں آیا تھا اور میرا کیا مقصد تھا جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا ہوں نے غور سے کنے منزلوں پر خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا چل چل تھک گئے جب آگے پہنچے تو دیکھا غلط جگہ آگئے واپس مڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے شام ہو چکی ہے اندھیرے چھا چکے ہیں اب واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے شکر کرو کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور تم بائیس سال کی تم جلدی تیس برس کی عمر میں تمہیں ہوش آگئے کہ نہیں نہیں میری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے اس نوجوان نے کہا ہم دن میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے تو اس نوجوان نے کہا لمبی بکر بات ہو جائے گی آخری بات بتاتا ہوں تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھائے کہ اچھا خدا حافظ تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا اس لڑکی نے کہا کیوں کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی آمانت ہے یہ صرف کسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا تو لڑکی کھڑی تھی اس کی چیخ نکلی اور زمین پر گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے اور روتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئے اٹھ کے چل دی تو اشفاق مرہوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا تو ہمیں ایک زندگی کا میری عزیزوں مقصد ملا ہے اللہ ہماری منزل ہے ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں ہم آزاد میں زندگی گزارنا یہ کامیاب زندگی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کہہ دے ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی سب میں کھڑا کر دو تو پھر کوئی حال نہ ہوگا آہے اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے کھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچالو ہائے ہمیں بچالو وہ کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو کھسیٹ رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچالو ہائے ہمیں بچالو تو اس وقت اللہ کہے گا اَوَلَمْ نُعَمْدَرْكُمْ مَا يَسَدَقْكَرُ فِيهِ مَنْ تَلَقْكَرُ وَجَاَقُمُ النَّذِيرُ میرے بندے یہ چند آسو دنیا میں بہا لے تھا جو آئے تو کر رہا ہے تو ہائیاں دے رہا ہے یہ تو دنیا میں دے لے تھا تو آج اپنے رب کی رحمت کو دے تھا تجھے بتانے والے بھی آئے تھے تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے لیکن تو تو مزاق اڑھاتا رہا تو تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا آج دیکھ آج دیکھ ایمان والے کتنے موچے جا رہے ہیں اور یہ انہوں نے مجھے راضی کیا وہ کتنی گلندیوں کا سفر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا یہ کامیابی اس کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر لگا دے گا یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں یہ زندگی چند روزہ ہے اور آج ایک سیلاب ہے میری عزیز و مغرب کی تحضیف کا اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے اور سوائے کچھل کود کے بھیل کود کے اور زندگی کا بھی کوئی منزل نہیں رہی میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے منزل دیکھ کرو پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح و یہ شام یہ دن یہ رات یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں میرا سفر کدھر کا ہے میں کہاں جا رہی ہوں میری آخری منزل کیا ہے تو اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناو میرے آپ کے نبی نے فرمایا سمجدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے جو عزت اور دولت کو کٹھا کرے سمجدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سمان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے جو اس سے ہٹ جائے گا وہ حالہ کو برباد ہے